صحت مند رہنا بھی اتنا آسان نہیں ہے جس پرکار شریر کو بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے صحیح لائف اسٹائل اور ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک اسی پرکار شریر صحت مند رکھنے کے لیے بھی صحیح ڈائیٹ و لائف اسٹائل کا ہونا بہت ضروری ہے ہم جو بھی کھا رہے ہیں اس کا اچھا یا برا اثر شیدہ ہمارے شریر پر پڑتا ہے کچھ لوگ ان باتوں پر دھیان نہیں دے پاتے ہیں اور صحیح ڈائیٹ نہ مل پانے کے کارن ان کا شریر کمجور پڑنے لگتا ہے صحت کو صحیح بنائے رکھنے کے لیے پروٹین ڈائیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اور پروٹین ڈائیٹ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو پروٹین پاوڈر ہی لینا پڑے آپ گھر پر بھی سیمپل ڈائیٹ میں کچھ پھوڑ کو سامل کر کے شریر کو پریابت پروٹین پردان کر سکتے ہیں اس بیڈیو میں ہم آپ کو ایسے پھوڑ کے بارے میں بتانے والے ہیں جو آپ کی ماسپیسیوں کو پریابت ماطرہ میں پروٹین دینے میں مدد کریں گے تو پوری جانکاری کے لیے بیڈیو کو لاش تک دیکھیں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں جب بھی پروٹین انٹیک کی بات آتی ہے تو انڈے کا نام سب سے پہلے آتا ہے انڈے کا سپید حصہ یعنی ایک وائٹ پروٹین کے لیے سب سے اچھے سروت میں سے ایک ہے ادھیانوں کے انسار ایک ایک وائٹ میں لگوگ 3.8 گرام پروٹین پایا جاتا ہے اچھی صحت کے لیے ڈائیٹ میں ایک وائٹ کا سامل ہونا بہت جروری ہے ڈیری پروڈکٹ بھی پروٹین کا اچھا سروت مانا گیا ہے اور اس لیے ان کا سیون کرنا بھی بہت جروری ہے ڈیری پروڈکٹ میں سب سے زیادہ پروٹین چیز میں پایا جاتا ہے اور اس لیے یدی آپ کو مسل بیلڈ کرنا ہے تو اپنی ڈائیٹ میں چیز کو جرور سامل کریں سویا بینوہ اس کے انیا پروڈکٹ میں بھی اچھی ماترہ میں پروٹین پایا جاتا ہے اور جن میں سب سے زیادہ پروٹین سویا چنگس میں پایا جاتا ہے اپنی ڈائیٹ میں سویا چنگس کو سامل کریں اور ساتھ ساتھ آپ ٹوپو بھی اپنی ڈائیٹ میں سامل کر سکتے ہیں سریر میں پروٹین کی پورتی کرنے کے لیے بادام کا سیون بھی کیا جا سکتا ہے سو گرام بادام میں لگ بھگ 21 گرام پروٹین پایا جاتا ہے پروٹین کے ساتھ ساتھ بادام ایسا ڈرائی فروٹ ہے جس میں کئی انیا جروری پوسکت تو بھی پائی جاتے ہیں اگر آپ کو بھی مسل بیلڈ کرنی ہے تو روزانہ 8 سے 10 رات بھر پانی میں بھیگے بادام کا سیون جرور کریں یدی آپ نون بیجیٹیرین ہے تو سی فوڈ آپ کے لیے اچھا پروٹین سورچ ہو سکتا ہے مچھلی و انیا سی فوڈ کی مدد سے کافی حد تک شریر کی پروٹین کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے پروٹین کے ساتھ ساتھ سی فوڈ میں انیا کئی پوسکت تو بھی پائی جاتے ہیں جو آپ کی سیحت میں صدار لاتے ہیں